موسیقی تو سب سے بہتر ہے کہ میں خدا کے خادم سے اس چیز کا پوچھوں گا کہ کیا یہ ہونا چاہیے اس چیز کو آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ چرچ کے آتے میں جلسہ ہونا چاہیے عبادت گاہوں میں اگر ہونا چاہیے تو کیوں ہونا چاہیے اگر نہیں ہونا چاہیے تو پھر کیوں ہونا چاہیے یہ بس ہے تینکیو بہتر ہے میشات بھائی گھر ڈیسیو ریلیجنس لیڈر ہوتے ہوئے میں یہ اپنا موقف بیان کروں کہ جو ہماری عبادت گاہوں کی جگہیں ہیں وہاں پہ یہ سیاسی رجتمان نہیں ہونا چاہیے میں اس کے اعطاقے ہیں اس لیے نہیں کہ وہاں کی کوئی بے حرمتی ہوگی بے حرمتی کا ہم آنسر نہیں کہتے ہم اس لیے کہتے کہ یہ رسم غلط ہے ہماری عبادت گاہوں کے اندر جب سیاسی جلسے ہوں گے تو بہت سارے ایسے معاملات پیدا ہوں گے پورے پاکستان کے اندر ہمارے چرچز ہیں ان کی پریمسز ہیں وہاں پہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور بعد میں ہمیں ان کو روکنا اور وہاں پہ چیزوں کو بلوک کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اگر ہم ایک پارٹی کا جلسہ اپنے پریمسز کے اندر کرتے ہیں تو دوسری پارٹی بھی اس بات کا اپرچورٹی لے لے گی کہ ہم بھی اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں پھر ہمارے بہت سارے لوگ یا مذہبی رہنما اپنے چاندک چیزوں کی خاطر کسی نہ کسی پارٹی کو انوال کر کے اپنی جگہ کو یوز کریں گے تو لہٰذا میں ساتھا ہوں کہ ہمیں اتنا آپ کرنا چاہیے اور ان سے الگ ہی رہنا چاہیے جس جگہ پہ جلسے گاہ بنے ہوئے ہیں یا ایسے پریمسز ہیں، سٹوڈیو اپنا گرانڈ ہیں یا سٹیڈیم سٹیڈیمز آگے رہے ہیں ان جگہ پہ جلسے ہوتے ہیں تو ہمیں پارٹی سپیٹ ضرور کرنا چاہیے بینگریلیجس ریڈر بھی کرنا چاہیے، میروٹی بھی کرنا چاہیے، کمیونٹی بھی کرنا چاہیے یہ ہمارا رائٹ ہے، ووٹ کا معاملہ ہے، ہمارے ملک کا معاملہ ہے اور ہم ہی اس ملک کے خیرخواہ بھی ہیں، ہم اس کے لئے دعاوں بھی ہیں، سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں جیسے کلام بھی فرماتا ہے، اللہ حکومتوں کے تابع رہو، اس میں رہتے ہوئے ہمیں کچھ کرنا بھی ہے اور کلام کہتا ہے کہ خدا کی خطر انسان کے بنائے ہوئے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، ہمیں انتظام کے تابع بھی رہنا ہے، وہ سپیچل انتظام ہے تو ہمیں اس کے تابع بھی رہنا ہے، اگر وہ ملکی انتظام ہے تو ہمیں اس کے تابع بھی رہنا ہے، تو لہٰذا میں اس کو کرنٹم کرتا ہوں کہ وہاں پہ کسی بھی چرچ پیمسز کے اندر جلسہ نہیں مانا چاہیے بہت شکریہ